ایک شہزادے کو اپنے نائے کی باتیں بہت پسند تھی ہر صبح نائے اس کی داری بنانے آیا کرتا تھا اور داری بناتے وقت وہ مطلب قسم کی باتیں کرتا تھا جو کچھ وہ شہر والوں کے موں سے سنتا آ کر کہہ دیتا لیکن نائے کو شہی فادری بلکل بھی پسند نہیں تھا جسے دربار کا ہر شہر احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا یہ بات نائے کو بہت نافشگوار بسرتی تھی جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا لہٰذا اس نے پادری سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا ایک دن صبح جب وہ شہزادے کی داری بنانے آیا تب اس نے ممول کے مطابق کوئی بات نہیں کی تمہیں کیا ہوا ہے آج تم بولتے کیوں نہیں شہزادے نے نائے سے پوچھا آہرکار اس کے موں سے چند جملے نکلے گزشتہ رات میں نے ایک خواب بیکھا کہ میں جنت میں ہوں جہاں میری ملاقات آپ کے والد بزرگ اور عزت ماب والدہ سے ہوئی لیکن وہ دونوں بہت پریشان تھے کیوں انہیں کیا پریشانی ہے شہزادے نے پوچھا لاکھ نائے نے صورت بنا کر کہا انہیں پادری کی اشد ضرورت ہے جو ان کی روحانے ضرورتوں کو پورا کر سکے انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ سے اس بات کا تذاکرہ کروں اگر آپ شاہی پادری کو ان کی حدمت میں بیج سکیں تو فوراں جنت میں بھیج دیں لیکن کیسے اس کام میں کسی قسم کی کوئی مشکل دار پیش نہیں آئے گی نائے نے جواب دیا بس کفن پہنانا پڑے گا اور قبر میں لیٹنا ہوگا پھر پادری کی آنکھ صدا جنت میں کھلے گی اچھا میں سمجھ گیا میں ایسا ہی کروں گا نائے اور شہزادے کے درمیان جو باتیں ہوئیں اور جو فیصلہ کیا گیا یہ باتیں پادری کو منوم پڑیں لیکن وہ بہت خوشیار اور چلاک تھا اس نے شہزادے سے درخواست کی کہ ایک رہینے کی محلت دی جائے تاں کہ جنت کے سفر کے لیے مکمل تیاری کر دیں اس نے اپنی قبر کے لیے اپنے ہی باغ میں ایک جگہ متحب کی اور ایک درج مردوں کو تیہانہ بنوانے کیلئے لگا دیا جس کا راستہ سیدھا اس جگہ سے اس کے گھر کو نکلے پھر قبر میں اس نے ٹوٹی پھوٹی لکریاں گاس اور پیڑ کے سوکھے ہوئے پتوں سے تیہانے کو چھپا دیا البتہ وہ دن آ گیا جب پادری کو کفر پہنا کر قبر میں لٹانا تھا جس کی تیاری میں وہ پچھلے ایک مہینے سے لگا ہوا تھا پادری کو کفر پہنا کر قبر میں لٹا دیا گیا اور مٹے ڈال دی گئے اس طرح تکفین ہو گئے پادری نے کفن کھولا اور تیہانے کے رات سے اپنے گھر پہنچ گیا تین سال کا عرصہ گزر گیا اس دوران پادری نے اپنے بال داڑی اور ناہن نہیں کاتے اور انہیں بھرنے دیا ایک جن اچانک وہ گھر سے نکرکا شہزادے کی حدمت میں حاضر ہوا دربار میں حاضر ہوتے ہی سب کے خوش اڑ گئے اور سب حیرانی سے پادری کو دیکھنے لگے تم جنت سے کب واپس آئے شہزادے نے پوچھا اور تم نے اپنے صورت کیا بنا رکھی ہے تمہارے بار دھاری اور ناہن اس قدر بڑے خوئے کیوں ہیں اس لئے کہ میں آج یہاں آیا ہوں پادری نے جواب دیا کون بے وقوف ہے جو جنت کا آرام چھوڑ گا یہاں زمین پر آئے گا اگر یہ خاص مقصد نہیں تو کیا ہے آپ کو ملوم ہے تقریبا ایک سال ہوگے آپ کے والد کے پاس ایک استاد نائی تھا جسے کسی وجہ سے پچھلے چین مہینوں سے جنت سے باہر کسی کام کے لیے بیج رجا گیا ہے اس کی جگہ کوئی دوسرا نائی اب تک جنت میں نہیں آیا آپ کے والد بوزورک نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور آپ سے کہوں کہ آپ پھر کوئی نائی دیکھ دیں تاکہ ان کے ضرورت پوری ہو جائے شہزاد نے نائی کو حکم دیا کہ وہ جنت میں چلا جائے نائی بہت زیادہ ڈھر گیا کیونکہ اس کی بازی الٹ گئی تھی وہ بہت دیر تک خموش رہا کیونکہ وہ شہزادے کے حکم کو ماننے سے انکار نہیں کرتا تھا شہزادے کے حکم دیتے ہی سپائیوں نے کبر کھدنا شروع کر دی بیچارے نائی کو کفر پہنا کر زندہ در گوڑ کر دیا گیا اس کہانی میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسا بیجوگے ویسا ہی کٹوگے